موسیقی تونسا کی علاقے ہیرو گھرپی میں پیش آیا ایک افسوس ناک واقعہ اکیس سالہ نوجوان محمد طاہر کو حبیب اللہ نے اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے پر قتل کر دیا حبیب اللہ کی محمد طاہر سے کیا دشمنی تھی اور محمد طاہر اور حبیب اللہ کی اب سے ایک سال پہلے کیا جڑپ ہوئی تھی اس وحشیانہ پن اور جہالت کو کیا نام دیا جائے جہاں انسانی جان اس قدر بے مول ہو تونسا سے تعلق رکھنے والے صفاق شخص نے اکیس سال کے محمد طاہر کو کلہاریوں کے وار کر کے اس وقت قتل کر دیا جب محمد طاہر اپنے چھوٹے بھائی کو سکول چھوڑ کر واپس آ رہا تھا قتل کی اصل وجوہات کیا تھی اور قتل کرنے والے اس صفاق شخص نے قتل کرنے کے بعد کہاں پناہ لی یہ سب کچھ جانتے ہیں آج کے پروگرام میں میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون موسیقی واقعی تفصیلات جاننے کے لیے ہم پہنچے قتل ہونے والے محمد طاہر کے گھر اور محمد طاہر کے والد نے ہمیں اس قتل کی اصل وجوہات بتائیں اور حبیب اللہ نے محمد طاہر کو ایک سال قبل قتل کرنے کی دھمکی کیوں دی تھی ناظرین قتل ہونے والے محمد طاہر کے گھر پر موجود ہیں ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے پوچھیں گے یہ واقعہ کیسے پیش آیا تقریباً ایک ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہو سکے وہ کیوں نہیں گرفتار ہوئے اس حوالے سے بھی پوچھیں گے لیکن سب سے پہلے میں ان سے پوچھوں گا یہ کب کا واقعہ ہے اور یہ کیسے پیش آیا دوسرے تھوڑا جیاں چاچا ڈسے سو کے کیڑا ڈین ہائی واقعہ پیش آیا ہے تو کیا ہائی مسئلہ کیا ہائی سربودہ دیہار ہے چار تریخ ہے بچہ سکول پوچھان گئے بچے کو میرے وڈہ پوٹرہا جرہا مرے کٹھے مزدوری کرنا اسا شادہ لوڈ مزدوری کرنے پاس ہے تے یہ بھرا کو پوچھان گئے میں کیسا آنڈے پاک پیدا لڑاو یہ وال جرہے والے اتھا آپڈے جھوک کنے تے یہ رستے دے چکو روکی یہاں دے رستہ نا گیدا کر وہاں کے والے میں کیرا رستہ گنا وہاں دے تو اوہ نہر دی کندی گھن کنے آیا کر وہاں کے ٹھیک ہے سی میں اوہ رستہ استعمال کرنے آسا جلے بھرا کو پوچھا کنے والے والے تے کیا رستہ ہوں دے کوئی زمین ہائی پرائی زمین دوتے بیٹھا زورنال پکڑی بیٹھا او زورنال قابضہ ظالم کی سندہ بندہ ہے دہا پرچے پیلے ہوں دوتے ہیں لیکن جرہاں اوہ دی کوئی اپنی زمین کائنہ ہی جاری دوتے بیٹھا زمین ادھی اپنی ویک گئی اچھا یہ پرائی زمین دوتے بیٹھا لیکن ظالم انسان ہاں این علاقے دوتے وارداتاں کرنے دہا پرچے پیلے ہیں لیکن یہ سردار لوگ اندھے رشتے دار لوگ یعنی کو چھڑوا گن دیا نوال وال میں جوار جرہاں اوہ رستے کنے ہٹ کنے بے رستے دیوات آئے جلے بے رستے دیوات آئے تے ایک رستے کنے لکیا کھڑا اچھا رستہ والا گی دا والی ہو رستہ سر آونا تہا نہ گرد اچھا ٹھیک ہے اچھا پر آدھے پیاسے چلو بیڑی اچھا کو چاکنے نیسی چلو بیڑی اچھا کو دیر تھی دی پیاری سرہا ٹیم پورا تھی گیا مزدوری دا تقریبا ست وجہ دا ٹیم آسا پہنچنے آسے شادہ لوند جلے بے رستے دیوے چاہے اچھا ڈے دی آئے ہیں ان جلے کوہاڑی ماری ہے اچھا جلے اگوٹ تھے جوان سرہ بہت زبردست زخمیاں اچھا پچھو آسے سر اچھا ٹردے میں دی آسے سر اوہ موٹر سیکل دیا جلے کوہاڑی ماری ہے جوان سرہ کو جوان سرہ ڈٹھے وانج کنے جوان سرہ ڈٹھے اچھا جتنے تک ویندت ہے نکل گیا اچھا اچھا جلے اچھا جوان کو چاہتے اچھا ہوں ہی آلے دو جاراں باوی آلے دو فون کیتے ایکو سیکل موٹر تے بلایے سے جاراں باوی آلے دو آنے کو آکھنے گوتے چاہ گئے کوئی ساری سار دشمنی کا انی کشے خدا دی کا انی ظلمیت کیتی ہے نہیں کوئی وجہ تا ہو سی انہوں نے پہلے جڑی نیٹ دے ہوتے ہی انہیں منع کیتا ہی وہ کیا سلسلہ دا رہا ہے سال پہلے چھوٹا بچہ جرہا ہونے جہی تھے ہی مرے کوئلو بیٹھا سال پہلے ایک کھڑے تیا سال پہلے نیٹ کھیجے تقریبا جرہاں پندرہ سولہ چوارہاں انہوں نے نائنے ماہ میں دا گھار رہے ہوتا اے ہوتا اپنی زمین سال پہلے کھڑے کھڑے کیوں کھڑے ہوگی تا اسے لیکن یہ کیا ہے کہ ماما چاہے پیاتی دے ایسا کھت دیکھنا ہے کہ اپنے مقصد ہے بالن یہ بھی یعنی کہ مقصد ہے رشتے دے ویچ ہاں لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ تسا کیوں کھڑی ہوگی تا میں نے علایا کیوں ہے میں ہونے بندہ مرے ساں اچھا یہ انہیں پہلے آکھا آئی ہمیں دھمکی پہلے کتنا عرصہ پہلے دھمکی دیتے ہیں تقریبا سال پہلے دی گا رہے ساں سال پہلے انہیں گال کیتے ہیں میں بندہ مرے ساں میں کوئی گال کیوں انہیں گیتے ہیں جو ساں ہیتا نیٹلیس چھوٹے 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 لیکن تساں بڑے آئے والے والے باس سلہ صفائی سلہ صفائی یا کوج جری کوج حق ہے کہ تو کوئی گال کائنی کشی کائنی ہے کہ میں بندہ مرے ساں لیکن ایدے وی بندے دے ویچ تقریبا وی بندیان ساکون اے پتا تکانا جو سارے ہوتے تروٹوے سی ہے سالے بچے نیٹ کھڑا کائنا ہے تو انہیں مرے دشمانی نہو ٹپا کرنے نہیں دی نہ زمینے نہ کشیے ڈشٹری دو تے سرکاری ڈشٹری دو تے سرکاری ڈشٹری دو تے گھنکنے تاؤں سے پچھے نا گریجن سکول دے ایک پچھا کرنے والا نا پچھے اسا ویدہ سے سائیکل موٹر دو تے مزدوری تے شادہ لوڈا سا مزدوری پر کرنے آتے عمر کتنی ہے تاہر دی قتل ہونے والے محمد طاہر کا چھوٹا بھائی جس کو محمد طاہر صبح صویر سکول چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا اور واپسی پر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا سکول جاتے وقت حبیب اللہ نے انہیں کیا کہا اچھا بیٹا یہ دساؤ سکول بھیندے پائے ہوئے صبحی رہی کیا ٹائم ہائی صبحی رہی ساڑھے چھوڑ ساڑھے چھوڑے جڑے میں لے تساں گئے ہو موٹسائیکل تے نال بیٹھے ہوئے تساں جاں اون میں لے رائچ نظر آئے ہو پہلے ہی کھڑا ہویا جڑے میں لے تساں بھیندے پائے ہوئے کیونکہ واپسی تے واقع کیا تھا ہے نا یہ میں تھا ہے اچھا بیٹا جڑے میں لے تساں بھیندے پائے ہوئے اچھا بیٹا جڑے میں لے تساں بھیندے پائے ہوئے اون میں لے یہ ٹکرا ہے تو آپ کو جاں ہی کتھا ہی کتھا ہی کتھا کھڑا ہی ہوئے حکومتی ناہر دی پٹڑی دے کھڑا آئی اچھا یہ کہتو سائی دو بھیندے کیوں پائے ہوئے میں نے بھرا گیا اونہ گھرے ہوتھا ہوں پاسے نیڑے جاں ناہر دی پٹڑی دے نال گھرے ناہر دی پٹڑی دے ہوتھے بھیندے پائے ہوتھے اتھا ہوں نے روگ لیتے اندھی کوئی اپنی زمین آئی کیا رولہ آئی اپنی زمین آئی ناہر دی پٹڑی ہے رائے ہوئے جاں رائے ہوئے مسئلہ کیا ہائی رولہ کیا ہائی دوسری عالمی میں نے بھر گھسے اچھا وہ میں سامنے ہی دھمکی دیتی ہے جاں سہی طاہر نے وہ میں کیا آکھا ہائی کیا جواب دیتا ہے طاہر چوپ کی تھی کھڑا رہ گئے یہ ہے کہ میں بھلے آئے گھر گھر بھار گا سکول لگے گئے اچھا طاہر نے وہ میں جواب کوئی نہیں دیتا کوئی لڑائی چھوٹائی ہوں میں لے کہا نہیں تھا ہی کوئی ہتھا پائی صلانہ سلسلہ صرف انہیں گال کیتی ہے چلا گئے تو ساں آگئے ہو سکول سکول کتنی دور آئی جاہا تو سات اٹھ کلو سات اٹھ کلو میٹرہ گا آئی ہوں جاہا تو واپس والوں رہا تو آئے تاہر تاہر بھی پٹڑی کے ملابالا ہے اچھا تو بھئی پٹڑی تھی آکے کھڑا تھی جاہا گھر والوں کے مطابق محمد طاہر کے قاتل نے علاقہ غیر میں پناہ لی ہے جو کہ ٹرائبل ایریا ہے اور تونسہ سے بہت قریب واقعہ ہے وہاں کی روایات کے مطابق وہ اپنے گھر آئے مہمان کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں چاہے وہ کوئی قاتل ہی کیوں نہ ہو یہ کیسی روایات ہیں جہاں ناجائز قتل کرنے والوں کو پناہ دی جاتی ہیں ناظرین قتل ہونے والے محمد طاہر کی والدہ سے بھی بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے وہ کس صورتحال سے گزر رہی ہیں اس وقت مہا جی تھوڑا ڈسے سو تسان محمد طاہر دے حوالے نال محمد طاہر کو ناجائز دشمانی میں ماری بھراکو سکول پچاک نے ملیاں دہا وہ پہار دے میں جگیا بیٹھے وہ تھا مانگان میں دہا گھنان میں دہا دشمان کو اسا کو نہیں دین دے دنسرا سٹیبل ایریا لے آسا نیسے دے چوتھی پنجوی جہتے ہوئے ناپے گھنان آسامی میں دے آسا کو نہیں دے دھنکے ہاتھ ہو دے دنسرا کڈے ہی نا دیسو آسا کڈے ہی نا دیسو تو آکو میر بانن کرو گزارش کرنے چیز جسٹ کو ساڑا جی رہا ہے پودر دا گاتل ساکو دے میں مان جی جڑوی لے تو کو پتہ لگا ہوسی ہوں میں لے تو توڑا ظاہر ہے کوئی یقین ہی نہ آیا ہوسی ساڑا کوئی دشمنائی تا میرا پودر کائنا ہی جو سا کوئی یقین آمنا ہا ساڑا کوئی دشمنائی ہوئے ہیں ساڑا بچہ اوڈو راہ نہ گینے ہیں ساڑا بچہ اوڈو نہ ہوئے ہیں ساڑا بچہ اوڈو راہ نہ گینے نہ مانے ساڑا کوئی گالتا ساری کائنا ہے سارے نلتا موکت دشمنائی کیتیا سارے نوجوان بچے کوئی چوری اٹھیکنے مار سے چیزی کوئی گالنا کوئی کسا کوئی جھیڑا ہوندے کوئی جھٹا ہوندے بندے کو کوئی پتہ ہوندے ساڑا کوئی گالتا پتہ ہی کائنا ہے اصلا رہا ہے کہ مارے سی کوئی تھوڑا بڑا پاڑ پہ توسے چاہ گیا توسے چاہ گیا میرا اے پتر نیٹ کائنا کھیڑ دا میرے چھوٹا چوار نیٹ کھیڑ دے بالنے کا ٹیوانی کر دے کھیڑا گارے دیوار کوئی نیٹ شیٹ کھیڑ دے اے پتر میرا بھرا کو کھوٹ کے گھر کے دیوئے تو نیٹ کھیڑ دا کے ہوئے یہ بلکل بے کسور بچاہ سب تو بڑا ہائی ہے کتنی بالن بڑے میرے چار بالن سب تو بڑائی ہے سب تو بڑائی ہے بیٹا کیا نہ آئیں تو اڈا میں بھائی نال بڑے بھائی نال سوہے ہیں جب دہنا چلی profitability دیمین پہار جو میں دے اسا گھنناڈاؤ اسا کو دنکی نال دےنا آدنے سا گولی مرسو تو کو جرہ گنناڈا ہے اسا نہیں سے دنے ساری بزرگی گل دیا بلوچ کی ساری گل دیو آدن اچھا انہی لیندے ہیں والی بال جو کہ دیہاتی علاقوں میں کسرت سے کھیلی جانے والی گیم ہے نوجوان اکثر گاؤں دیہاتوں میں والی بال جس کو مقامی لوگ نیٹ بال کے نام سے جانتے ہیں کھیلتے نظر آتے ہیں ایک سال قبل قاتل حبیب اللہ کا محمد طاہر کے چھوٹے بھائی اور وہاں پر کھیلنے والے نوجوانوں سے اس بات پر تقرار ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس کے گھر کے سامنے کیوں کھیلتے ہیں جس کے بعد ان نوجوانوں نے وہاں پر کھیلنا بھی ترک کر دیا تھا تو پھر آخر کیا وجہ بنی کہ ایک سال بعد محمد طاہر کو قتل کر دیا گیا ناظرین قتل ہو جانے والے محمد طاہر کے چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سوالے سے پوچھیں گے چچا جی تھوڑا ڈسے سو ہیں والے نال کوئی دشمنی ہائی پہلے کیا سلسلہ گار ہائی سر کوئی دشمنی نہیں کہا نہیں صرف ہم تم آئی نیٹ دے ہوتے ہیں وہ نیٹ دے ہوتے ہیں وہ شامل کوئی نہیں اندھا چھوٹا بھی رہا ہے وہ شامل کوئی نہیں وہ نیٹ کھیڑ دے ہی کہنی بھل کیا رہا ہے بھل کیڑی شایدہ جیدہ ہے ہاں آپ پہتے جیرے کھیڑ دے پہان اندھا بھائی بھی چاہا اندھے دے یہ ہے کہ بھین نیٹی تھا نہ کھیڑو وہ نیٹوی پٹی گھنڈ وہ ذرا تھوڑا جو اندھے نالام تم تھے یہ چھوٹے نا وہ ایک ہے چھوٹے میں تو ٹکو دیکھ ساں وہ نکے چھوڑ دا کیسی نکا جڑا سکول میں نا پیا ہے جا جا وہ نکا روز پچھے ہیں دا سکول سکول پچھا کہ والاندھا ہے مزدوری تے میں جاناو تھا شادل لڑ یہ رستے جی مل گئے یہ ہے کہ بھائی تکو میں اگے کوئن چھوڑا کیا کہ تاہی کو کیوں ہاں دے ہی دو تاہی کو میں روکے نا پیا ہے وہ کسی رستہ ہے ایسا بیا چواری دو چھوڑا 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 دو جے رات آگے ان کو پتہ لگے یہ رات آسی جا جا نا ان کو دے دکھڑا دے دکھڑا در دے درمیان پانی وانا پہ ایک او کندی ہے ایک دو جی او کندی ہے او کندی کے ان کے آئے اے لکیا بیٹھا جھاڑی دین آگا جب بھی ان کراس کیتے تو کھڑا مار دیتی ہے کوئی ایک پچھے ہیں او کھڑا ہیٹ بھی ماری ہے بی بھی ماری ہے ساکو گھنٹے بعد پتہ لگے او کچھ آگے ہن تاؤ سے اتنا کیا ویر ہے کہ ان کوئی بیا کوئی لڑائی جھگڑے دلاؤں اگر ہو گیا کوئی تاسا سنبھلوں گا اوکو نہ مجانے ہوگا اوہی نہ مجانے کوئی ماہ گال مس لئے گا یا سال پہلے ہم تم تھے اوہی بچے نکڑے دی این دا کوئی معاملہ بھی کھائے نہ اوکرینے ٹکے دیا اگر ایریاز میں بھی ہوندے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی شہر کوئی نہیں بے جرم مارے گئے گبرو جوانہ گھار دا سی ہون کیا آدھے تو سارا کاتلے میں پہاڑ جبیٹھے اوہی نہ وہ ساکو نہیں دے سارا نال تاؤن کیا پولیس نال گئے ہو مقصد ہے ساڑی ٹھاک ہو نہیں اچھا وہ جنہوں نے کوئی بیٹھا ہوندے یا سامینے وہ اقو تھی چھوڑی تو کون نے تلاہ دیں کیوں میں کریں دیں سارا نال گئے آنو تو پولیس نال تاؤن کیتے تھے پولیس نال گیا کو نہیں جی پولیس ان تاؤن کیا اس کے نام گیا نہیں انگر ایک تھے اگو تھی چھوڑی انگر اقو تھی چھوڑی اگو تھی چھوڑی یہ وہ لکے نیچا بھی پتہ نہیں لیکن تو کوئی اطلاعات ہے ان کے وہ کتھاں کتھاں ملنا پائے جا جا پتہ سا کوئی ہے صحیح لیکن اترائی جیتے گئے ان سے اترائی جاتے گئے اترائی جاتے ہیں پولیس اترائی چھاپا کیوں نہیں مرے اندی وہ اترائی بی ایم پی مرے تھی اترائی اترائی پولیس ہے بلو چیس کا اپنا بارڈر دی پولیس او گرے سی انہ دی جوریسکشن کیا نہیں ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا یہی مطالبہ ہے جو ان کا قاتل ہے وہ اس وقت چھپا ہوا ہے ٹرائبل ایریاز میں اور ٹرائبل ایریاز جو یہاں کی مقامی پولیس ہے اس کی جوریسکشن سے باہر ہو جاتا ہے وہاں کی پولیس سے تعاون ہوگا اس پولیس کا تو تب ہی وہ مجرم گرفتار کیا جا سکے گا یہ ساری صورتحال ہم دکھا رہے تھے آپ کو یہاں سے ہم پولیس کے پاس بھی جائیں گے ان کا موقف جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اور انہوں نے اب تک کیا کاروائی کی ہے اس پورے کیس کے حوالے سے ناظرین بات کرتے ہیں یہاں پر موجود ہیں محمد طاہر کے جو محلے دار تھے ان سے پوچھیں گے بزرگ بھی موجود ہیں یہاں پر بڑے موجود ہیں ان سے بات کریں گے تسا میں کوئی ڈساؤ کے کیویں ہائی تاہر دا رویہ لڑاکا تا نہ ہائی کئی نال کوئی لڑائی شڑائی دا سلسلہ تا کہنا ہائی پہلے گنے تاہر بلکل نوجوان شریف آدمی ہے کئی نال بلکل کوئی اگر آپ نے یہاں ہوں دیئے نہیں نہیں کئی بستی دا کوئی بندہ پورا وصیف دا بندہ کوئی تہر دا گلہ نہ کرے اسے وہ آپ نے محطت مزدوری کرنا یہ ظالمنا جائز کو مارے اندے بعد چالی دنہار تھی گن اندے کاتل دا کوئی پتہ کا نہیں ساڑھا یہ مطالبہ ہے کہ اندے کاتل ہن کتاں کتاں لکیاں ہیں یہاں کئی پہاڑ ہیں یہاں لوگ ہیں یا گالی کوئی ساکھ اوکو ڈیکھوں آتا سا خود دی اوکو پکڑ گی نوہا لیکن گالی ہے کہ ساکھو تا ہون ہٹھے بھی لئی آئی آئی آتھین کہ وہ پہاڑ ہے چھے لیکن اسا ہونکو ڈٹھا تکاہ اگر دیکھوں آتا سا خود بھی اوکو پکڑ گی نوہا صحیح او جی نے کتل کی تے ہے حبیب اللہ نیٹ کہاں لگا کرتا تھا اور حبیب اللہ کا گھر کہا تھا یہ دیکھنے ٹیم مجرم کون پہنچی اس جگہ پر جہاں قاتل حبیب اللہ کا گھر تھا ناظرین ہم اس وقت اس موقع پر موجود ہیں جہاں سے محمد طاہر صرف گزرا کرتا تھا اپنے بھائی کو لے کر اور اس راستے سے گزر کے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سکول چھوڑنے جاتا تھا میں آگے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو سامنے اس کا گھر نظر آ رہا ہے یہ اسی شخص کا گھر ہے جس نے اس کو روکا اور اس نے جو ہے اس کو بعد میں قتل بھی کر دیا عظمت بزدار صاحب ہمارے نمائندے یہاں پر موجود ہیں وہ اس حوالے سے اس علاقے کی حوالے سے ہمیں بتائیں گے اور اس جگہ کی حوالے سے بتائیں گے عظمت بھائی تھوڑا سا ڈسے سو تسائی آبادلہ جی بلکل یہ تونسا شریف دی بستی ہے رہو دا ایک چھوٹے جی بستی ہے اتھاں جرے مسائل ان لوگیں دے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں تھے اتھاں لڑا یہاں تھی نیرے پانی دا کمیلے مسئلہ ہوں دے کمیلے کوئی بے مسائل تھی لیکن اتھاں اندھا جرا مسئلہ تھے سال پہلے اندھا نیٹ دا کوئی رولا تھا تھے اتھاں ہی کوئی نیٹ لینے ہاں نار بلکل ہی زمین نار اتھاں نیٹ اتھاں ہی لگتا آئی نیڑے گئی نیٹ اتھاں ہی لگتا آئی اور ان روکی آئی اندھے باقیدہ کے بھائی اتھاں نیٹ نہ لانے سامنے جہاں دکھاتے اندھے معمولی توتکار تھے گئے اندھے توتکار دے بعد اندھا جھڑا مستقل رہ گئی آج چھوٹے موٹے رولے پہ بعد اندھے چل دے رہے ہیں ان کو روکی آئی کی باقیدہ طورتیں اوہ جاہے جتاں ہی باقیدہ روکی آئی اچھا میں ان جا کو دکھاونا چاہتاں ناظرین کو دساؤوی سے ہی حوالے نال بھی تے نیٹ دی جا کےڑی آئی اے اندھا گھارے بلکل جی اے تھا پہلے زمینہ وغیرہ اندھا ساندھے دے پہونا اے کندی جا کے دی یہ سرکاری زمینہ ہونے اچھا کوئی بھی کبزہ کر سکتے کوئی بھی بیش سکتے کیونکہ نہر نال لینڈ سرکاری یہ تقریب ہے لوگ دیہاتی علاقہ ہے کوئی پچھان پچھانا لکھائی نہیں ہے سرکاری لینڈ ہے کوئی بھی آ کے بیش سکتے تے اے اندھے جرا قاتل ہے ہی اے تھا آ کے باقیدہ طورتیں گھر بھی بنا گے دے کچھا گھر رہے ہونے بلکل سامنے اتھا اندھے باقیدہ طورتیں گھزران کو لوگوں کو منہ کیتا ہوا ہے کیا وجہ سمجھ دے ہو کیوں اتھا ایمے ہے کہ پکڈنڈی بڑھی ہوئی ہے ساری جا لنگڑ دی جا ہی بڑھی ہوئی ہے کیوں روکے اندھے آئی کوئی بدماشی ہے یا اندھے کیا سلسلہ کا آ رہا ہے اصل اندھا گھر قریب ہے ہی اچھاندہ ہی کہ میرے گھر دے قریب نہ کوئی نیٹ لگے نہ کوئی آوے تو نہ کوئی گزرے اچھا نیٹ دی جا ڈکھینے ہیں تھوڑا جیا کیمرامین میرا فالو کر سکے تھوڑا جیا گاہ بنو ناظرین حالانکہ یہ جو جگہ ہے یہ گزرگاہ ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھی سی جو روڈ ہے وہ بنائی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے یہاں پر کھالا سا ہے اس کے پیچھے جو ہے جگہ تھی کھلی جہاں پر نیٹ لگایا جاتا تھا ایسے ہی ہے بزدار بھائی کہ اصل یہی نیٹ کا ایشو تھا اس کا کہنا لیتا ہے کہ یہاں پر قریب سے کوئی اس کے گھر کے قریب کوئی ایکٹیوٹی یہ دیکھیں نا یہ تو بالکل الہدہ ہو جاتا ہے یہاں سے یہ نہر ہے یا کھالا ہے جو بھی ہے اس کے پار جا کر نیٹ لگتا تھا تو اس کا کیا پرابلم تھا اس کا پرابلم تھا یہی ساتھ ہی ہے کبھی جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی تھی تو اس وجہ سے اس وقت شاید جھانیاں نہ ہوں جس وقت جیسے سلسلہ شروع آتا تو اس کے بعد اس نے باقیدہ طور پر اس کو روکا اور اس کے چھوٹے بھائی کو وہ ان دوستوں کے ساتھ جہاں پر نیٹ کھلنے آتے تھے تو اس تناظر میں اس نے روکنے کی کافی تفا کوشش کی تو اس میں ان کی توتکار ہوتی تھی یہ چھوٹے موٹے جرائم میں بھی مصروف لگا رہتا تھا اس کے اوپر پولیس کے مطابق کچھ مقدمات بھی درجوں تو یہاں پر کرائم کی وجہ سے یہ لوگ کافی حد تک ماذا کرائم ایریا ہے ہاں یہ کرائم ایریا ہم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر کافی پولیس کے اس ایریا بلکل سات ہی تناثر کا ایریا ہے یہاں پر پولیس کے چھے سے سات جوان شہید ہو چکی ہیں یہ کرائم کا جو ایریا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر پندرہ دس پندرہ ڈاکو بھی مارے جا چکے ہیں تو یہ بھی اس قسم کا ہی بندہ تھا اس کے جرائم پیشا لوگوں کے ساتھ تروابط بھی تھے تعلق بھی تھا تو یہ وہاں اپنے زمینے وغیرہ چھوڑ کے مطلب ایک طرز کا ایک خانہ بدوش بندہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے تو اس نے یہاں کے سرکاری لینڈ پر گھر بھی بنا لیا کہ بیٹھ گیا اچھے یہ بتائیں کہ یہاں سے ٹرائبل ایریا کتنی دور ہے ہم تھوڑا اس ایریا کو فوکس بھی کرتے جاتے ہیں تھوڑا موف کر کے دکھاتے بھی جاتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہاں پر ایک دیوار سی آپ کو کچھی نظر آ رہی ہے میں چاہوں گا کہ ہم ادھر جا کے بھی دیکھیں جہاں پر نیٹ لگا کرتا تھا اور یہاں پر بچے کھیلتے تھے چھوٹے چھوٹے سارے انس کا چھوٹا بھائی ہے وہ کھیلتا تھا اور اسی عمر کے ہی جن کی عمر پندرہ سولہ سترہ سال ہے وہ یہاں پر آ کر کھیلتے ہوتے تھے نیٹ لگا کر ٹرائبل ایریا کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں ہم جس ایریا میں موجود ہیں اس کے گرد و نوا میں ہی ہے پندرہ بیس کلومیٹر یہاں سے ایک سائٹ پر چلا جائے تو وہ ٹرائبل ایریا شروع ہو جاتا ہے اس حوالے سے میں پوچھوں گا بزدار صاحب سے آپ بتائیں ٹرائبل ایریا یہاں سے کتنی دور ہے ٹرائبل ایریا بلکل ساتھ ہی ہے یہاں پر تھانہ صدر سے چوکی والا ہے چوکی والا کے بلکل لنک روڈ پر جہاں پر پانچ کلومیٹر بھی نہیں ہے جہاں سے یہ علاقہ ہے پانچ کلومیٹر میں آپ ٹرائبل ایریا ہی میں باقیدہ طور پر داخل ہو جاتے ہیں تو ٹرائبل ایریا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بارڈر ملٹری پولیس ہے جن کی اپنی گرفت وہاں پر کمزور ہے زیادہ مضبوط نہیں ہے جب جرائم پیشہ لوگ وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں تو ان کو مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ہے بارڈر ملٹری پولیس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نفری ہے نہیں ہے گاڑیاں نہیں ہیں سہولتیں نہیں ہیں وہ ایک ایسی قسم کا فورس ہے ان کے پاس کسی قسم کی سہولیت نہیں ہے تو اس میں یہ علاقہ جو نا یہ جرائم پیشہ پرات تو انہیں ایک سیف ہیون مل جاتی ہے ایک پناہ گاہ مل جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی بھی وہ جرم کریں گے وہ چوری ہے وہ ڈاکہ ہے وہ قتل ہے تو وہ وہاں جا کر پناہ لے لیں گے کیونکہ وہاں رہتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہاں وڈیرہ عظم ہے میں یہ بتا دوں وہاں پہ ایک عظم ہے سرداری نظام ہے تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ایک جرائم پیشہ افراد جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جہاں سے جرائم کر کے وہاں بھی جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ پیلیس کے ریٹ بھی نہیں ہے اصل بارڈر ملٹی پولیس کی ریٹ ہے تو اس پلیس کی پنجاب پولیس کی وہاں ریٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ وہاں انٹر نہیں ہو سکتے تو یہاں پہ اسی وجہ سے جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو کافی تحفظ حاصل ہے اس علاقے قریب ہی ہونے کی وجہ سے تو خیبر پختونخواہ بھی جہاں سے زیادہ کچھ فاصلے پر نہیں ہے اگر یہاں نہ جائیں تو دوسرے صوبے میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک ان کے لئے آماج کا ہے پولیس چینج ہو جائے گی ظاہر ہے صوبہ چینج ہو جائے گا ناظرین یہاں پر ہم موجود ہیں اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر اس کا گھر تھا قاتل کا گھر تھا ابھی اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے اس کے دروازے پر تالہ لگا ہوا ہے اس کے گھر والے یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں اور وہ خود بھی مفرور ہیں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جہاں اس نے قتل کیا روک کے محمد طاہر کو روک کے اس نے قتل کیا اور بڑے ویشیانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا کلہاریاں ماری گئی اسے تقریباً دو سو میٹر کے فاصلے پر وہ جگہ جہاں حبیب اللہ نے چھپ کر انتظار کیا محمد طاہر کا اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے روک کر کلہاریوں کے وار کر کے محمد طاہر کو قتل کر دیا گیا ناظرین ہم وہاں سے چلتے ہوئے آئے ہیں تقریباً دو سو میٹر اس گھر سے جہاں یہ قاتل کا گھر موجود ہے اس سے آگے یہ نہر جا رہی ہے ساتھ ساتھ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسے روک کر کلہاریاں مار کر قتل کر دیا گیا اس حوالے سے عظمت بزدار صاحب کیا بتائیں گے یہی وہ جگہ ہے کہاں وہ چھپا ہوا تھا اس وقت جب محمد طاہر آ رہا تھا بالکل جب یہ باقیدہ طور پر اس نے جہاں پہ انتظار کیا تھا کہ وہ جہاں پہ آ جائے اور تو دیکھنا یہ اس نے یہ تھا کہ یہ اس روٹ سے آتا ہے یا اس روٹ سے صحیح اچھا یہ دو روٹ سے اس نے چینج کر لیا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس نے باقیدہ انتظار کیا کہ کہیں سے بھی آ جائے تو میں دوسری طرف جا سکتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ موقع ہے جہاں پہ اس نے جہاں پہ کلہاری ماری اس کو اور پھر بھی اس کو باقیدہ طور پر نہر میں گرا دیا اس کا پورا پلان تھا اس کو قتل کرنے کا تو اس میں وہ کامیاب بھی رہا لیکن وہ زخمی حالت میں اسپیال سک جا پہنچا نشتر تک بھی پہنچ گیا تو یہاں اس نے اس کا مقصد اس کو مارنا ہی تھا لیکن ہم ایف آئی آر میں یہ دیکھتے ہیں کہ تین سو چوبیس طور لگا ہوا ہے لیکن تین سو دو نہیں ہے ہاں اس میں سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ وہ زخمی ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ نشتر جگہ تک پہنچا ہے تو اس وقت تک وہ تین سو دو نہیں لگتا اس میں جب تک مر واقعہ نہ ہو جائے تو نشتر تک پہنچ گیا تھا اس کے بعد اس کی تحت ہو گئی تھی سب سے پہلے ایف آئی آر جو کٹا گیا تھا وہ تین سو چوبیس کا تھا اسی وقت کار دیا گیا تھا ایف آئی آر اسی وقت ہو گئی تھی تو اسی وجہ سے وہ تین سو چوبیس ہے اس کے بعد زمنے میں اس کو تین سو دو کر دیا گیا ہے اچھا اس علاقے کی آپ تھوڑی سی مجھے ڈیٹیل بتا رہے تھے یہاں پر تو رہائش بھی نہیں ہے یہ تو کوئی گنجان علاقہ بھی نہیں ہے ہم نے پورا راستہ دیکھا تو ہمیں وہ ایک گھر نظر آیا اسی کا گھر تھا یا یہاں پر کچھ بستی کے اور کچھ گھر نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر تو کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی نہیں ہے تو اس سے کیا اتنی پرابلم تھی کہ گزرنے سے ہی اسے مسئلہ تھا بلکل یہ دیہاتی علاقہ ہے بیسیکلی یہ دیہاتوں میں گھر قریب قریب کم ہی ہوتے ہیں یہ تو سرکاری لینڈ ہے جہاں پر تو کبزینہ کے رہے کے رہے ہیں باقی گھر جان نہیں ہے اصل بستی جو آپ نے دیکھا ہے وہ قریب ہی ہے کچھ فاصلے پہ ہے اصل بستی جہاں نہیں ہے یہ ہے وہ علاقہ جہاں پہ ایک آدھ کر رہے ہیں تو جہاں کوئی بھی نہیں تھا اس کو یہ موقع مل گیا تھا کہ اس کو جہاں پہ اس کو قتل بھی کر سکے وہ آرام سے افراد بھی ہو سکے تو جہاں اس کو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا اگر وہ تھوڑا مزید ٹائم رہ جائے تھا یا اچانک یہ پیچھے آ رہے تھے تو ان کو پتہ جل گیا تھا کہ ان کے بیٹے کا مرڈر ہوا ہے مرڈر تو نہیں ہوا اصل کا زخمی تھا تو اس کے بعد اس نے نہر میں گرایا ہے نہر میں بقیدہ گرایا ہے اس کا تو ارادہ تھا کہ یہ نہر میں یہ مرڈر ہو گیا ہے تو یہ مطلب نشان بھی مٹ جائے گا صحیح اس کا سانس بھی مرد ہو جائے مزید ایک تو خون کی وجہ سے پیڑی ہو گیا ہے لیکن یہ کیونکہ یہ والدین وغیرہ یہ پیچھے تھے اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی تھی یہاں بھی ڈاکٹرز نے کوشش کی تھی اس کو بچانے کے لیکن وہ بچ نہیں سکا محمد طاہر کے والد کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے بیٹے کا قاتل اس وقت ٹرائبل ایریا میں چھپا ہوا ہے لیکن پولیس اسے گرفتار کرنے میں بے بس دکھائی دیتی ہے پولیس نے تو تعاون کیتے تھے پولیس نے سارا وڈا تعاون کیتے تھے سارنال دروگ تک پھر یہ دروگ کرے موسیٰ خیل تک سارنال پھر یہ لیکن پہاڑی لوکن لوکن سارا سٹریبہ لے ریا ہے اسا دے دے کائن سے اسا فیسرہ کرنے رہنے ہیں اسا بلکل کائن سے دے دے ساری تحوین بلوچ کی تحوین ہے اسا بلوچ کی تحوین دے نال بندہ کائن سے دے دے پولیس نے اب تک کیا کاروائی کی ہے اور مقامی پولیس اس قدر بے بس کیوں دکھائی دیتی ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں تھانا صدر تونسہ میں اور ہمارے ساتھ ایس ایچو تھانا صدر شکیل احمد بخاری صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں گے اس کیس کے حوالے سے کہ سب سے پہلے ہم پوچھیں گے کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا سر تھوڑا سا بتائیں گے اس حوالے سے کہ یہ کونسی رات تھی اور یہ کچھ دشمنی تھی کیا سلسلہ کار تھا یہ حبیب اللہ والد احمد یاد کونگ چانڈیا یہ اور محمد طاہر یہ اپس میں قریبی رشتہ دار تھے تقریباً کئی سال پہلے ان کا جھگڑا ہوا تھا یہ نیٹ پر گیم شیم کے لیے تھے وہاں ان کا جھگڑا ہوا تھا تو یہ ایک سال پہلے کی بات ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا جو بات سامنے یہ سنگلتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو حبیب تھا اس نے کہا تھا کہ بھی آپ ہمارے گھر کے سامنے سے جو پکزنڈی گزر کی ادھر سے نہ ازرا کریں اس روے سے جایا کریں اس بات پہ ان کا حقابل کا کلیش رہ گیا تو جس دن یہ وقوہ پیش آیا اس دن یہ جو محمد طائر تھا یہ اپنے بچے کو سکول چھوڑنے جاتا تھا صبح موٹر بائٹ پر کزن تھا اس سکتا اس کو یہ سکول چھوڑ کے واپس آ رہا تھا تو جب یہ طائر کوئی پہنچے حبیب کے گھر سے تھوڑا سا دور اس پکزنڈی پیش تو آگے سے یہ حبیب موجود ہے اس نے کلھاڑی اٹھا ہی کلھاڑی کے بار پہ اس نے اس کے سر پہ وار کیا جو کہ اس کے سر پہ لگا اور وہ اس کو کلھاڑی مار کے نکل گیا یعنی کہ اس کا پہلے سی پلان تھا جو آپ کی تفتیش سامنے آئی ہے جو آپ نے اس میں ڈیٹیلز کٹھی کی ہیں اس کے مطابق وہ پہلے پلان میں تھا کہ جیسے یہ واپس آئے گا تو اس کے پر وار کر دیا ہر اندازت یہی صورت حال سامنے آئی ہے مزید اس کے گرفتاری کے بعد مزید ہو سکتا ہے کوئی انکشاف ہو کیونکہ جو ہی یہ وقوع پیش آیا ہے اس کے بعد وہ ڈبل ون ڈبل ٹو کو ہم نکال کی ہمیں اطلاع ملی ہموں کے پر پہنچے اُدھر کس کو ٹی ایج کیو کونسال شریف لے گئے وہاں ڈاکٹر تیبان نے اس کی کلھاڑی جو تھی وہیں پہ خود نکالی تھی لگیوئی تھی وہ ہٹا کے پھر چونکہ تصویل تولیاتی کی فوری کورٹ پر نشتر ریفر پیر دیا گیا تھا نشتر جاز کے وہاں پہ اس کی تصویل تک پیش پہ جانے سے پہلے میں یہ بھی پوچھیں چاہوں گا یہ جو ایریا ہے یہ جو آپ کا بیلٹ ہے اس میں آ جاتا ہے آگے جا کے ٹرائبل ایریا بھی ضرور ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہاں سے جو اس طرح کے ملزمان ہوتے ہیں وہ مفرور ہو جاتے ہیں وہاں جا کے پناہ لے لیتے ہیں کیا صرف لکار ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ جس ایریا میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے اس کے دائیں سائٹ پہ تقریباً کی دس کلومیٹر آگے دریا آ جاتا ہے جبکہ بائیں سائٹ پہ تقریباً کی دس سے پندرہ کلومیٹر آگے پہاڑ ہے سرکم سانسز تو ایسے ہیں کہ ان کو آسانی سے اماجگائیں مل جاتی ہیں چھپنے کی کیونکہ پہاڑی لاکہ ہے ٹرائبل ایریا چوری ہو جاتا ہے پنجاب پولیس کی رجوعوں پہ تقریباً ہو جاتی ہے پھر ہمیں اسے میں پی اے صاحب سے مدد لینی پڑتی ہے بی ایم پی ہوتی ہے ہماری وہ بی ایم پی جو ہماری ہوتی ہے اس میں وہ ہمارا سپورٹ کرتی ہے جو بھی ہمارا یہاں سے ملزم اگر ہمیں کوئی اطلاع انفرمیشن مل جاتی ہے کہ یہ ہمارا ملزم فہاڑ کی طرف گیا ہے تو وہاں پہ بی ایم پی کے جو افستان ہے ان سے پی ایس ہے ان سے خضابتہ کرتے ہیں اگر وہ وہاں پہ ان کو کوئی نشان دے تو وہ بھی ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارا سپورٹ کرتے ہیں صحیح لیکن وہ آپ کی جورسٹکشن سے نکل کر چلے جاتے ہیں ٹرائبل ایریا بعض اوقات بی ایم پی کے یا پھر تھوڑا سا آگے جا کے بلوستان چلے جاتے ہیں صحیح تو یہی وجہ ہے کیا مشکلات آتی ہیں خاص طور پر اس زون میں ہمیں دیکھا جائے تو ملزم مہار کو پکڑنا ہے یہ بھی ہے کیونکہ اگر آپ ٹرائبل کر لیں تو وہ پہاڑی لاتا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ نہیں ہے کہ ملزم گرفتار نہیں ہو میں یہی اسی کیس پہ دوبارہ آنا چاہوں گا اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا اب تک آپ نے اس حوالے سے کیا پروگرس کی ہے اس کے لئے ہم نے تین چار ٹیمیں علیہ دلہ دف کی ایک ٹیم ہے جو ہماری پہاڑ پہ کام کر رہی ہے اگر وہ ملزم پہاڑ کی طرف جائے گا تو وہاں ہی رچے گا ایک ٹیم ہماری ہے جو مختلف شہروں میں جیسے اس پوز جہاں کی بھی وہ چیزیں ہیں وہ ابھی ہم بتا نہیں سکتے جہاں جہاں ہماری ایفیسٹ ہے دو ٹیمیں ہماری وہاں نکلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا جو وہ ہم ایویڈنس کولیکٹ کر رہے ہیں جو ہی ہمیں کسی جگہ پہ انشاءاللہ کام ہے کیونکہ وہ ایک تو اس میں یہ تھا کہ وہ اپنا اس کے پاس ایک غریب سا آدمی ہے جس نے ایک مرڈر کی ہے وہ غریب سا ہے اچھا اور اس کی فیملی کتنی ہے اس کی فیملی میں اس کی ایک بیوی ہے ایک بیٹا ہے تقریباً تو چار سے پون سال کا اور ایک بیٹی ہے دو دھن سال کی اور اس کا فیملی میں کوئی نہیں ہے اور انتہائی غریب آدمی ہے انتہائی جو مارنے والا ہے وہ بھی غریب آدمی ہے میں کوئی اور چیزیں تو نہیں آئی سامنے کہ کوئی اور خاندانی دشمنی ہے جس طرح سے چل رہی ہوتی ہے ابھی تک کوئی بھی ایسی دشمنی ہے ان کی آپس میں کوئی کلیش نہیں تھے کسی قسم کا یہ منٹلی ویک آدمی ہے جس نے مرڈر کیا پہلے بھی ہمارے سالے میں تقریباً پانچ مقدمے دار جیس مختلف لوگوں سے لڑنا چھوٹی موٹی چوری چکاری کے حوالے سے اس کے پاس پانچ مقدمے دار جیس ہمارے سالے میں منٹلی ویک ہے یہ آدمی اتنا بروٹلی طریقے سے قتل کر دینا ہمیں فیل ہوتا ہے منٹلی ویک سے مراد یہ ہے کہ جاہل لوگ ہیں ان کو یہ کنسپٹی نہیں اور تب ہی ہم کارشیار ہے تو اس نے یہ بہت بڑا ظلم کی ہے اور انشاءاللہ جو ہماری ٹیم میں ہیں جو ہمارے ایفرٹ ہیں وہ چند دنوں تک آپ کو ہم بہت ڈسکلوز بھی کریں گے اس سلسلے میں مزید جانے کے لیے ہم نے حبیب اللہ کے سسر سے رابطہ کیا تاکہ ہم حبیب اللہ کے بارے میں اصل حقائق جان سکیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قاتل ہے محمد حبیب اس کے سسر اور قتل ہونے والے محمد طاہر کے مامو ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی آپس میں رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ محمد حبیب نے محمد طاہر کو اس بے دردگی سے قتل کر دیا اس حوالے سے پوچھتے ہیں چاچا جی تھوڑا ڈسے سو یہاں والے نال کہ محمد حبیب کریں دا کیا آئی وہ بدماشہ کریں دے چور جانچکا جانا وہ اپنا دکے چاں مگے چاں بات سے ہوں دا کربار ہی وہ بدماشہ دا شروع لا دا پہلے دا شروع دا آئی تے توکو پتہ کہنا وہ جی لیا تھا وہ اپنا بال دیتے انگلے میرا چاچا جیندہ اببہ جیندہ وہ انہیں کہ بھئی تو سانگا کر کے نو آ پر دا سانگائی انگلے کو درست دیا مزدوری کریں دا کوئی کم کار کریں دا بات سے دیوات زیادہ خراب بات سے بھی یہ خراب سینہ سینہ پر جو اس لیے حد تھی آگئے سارا چور مار گئی تھی بیہ کنوہ آردن کوئی جھڑا ہے نا کوئی سارا فساد ہے نوشیتلا کسور کا نہیں بات سے اللہ برباد کرے ہون پہاڑ پہے گئے دے بال کتنے ہیں نیندے بال ہن دے سہیں پانچن اچھا ترہی دیرین ڈو پتر توڑی آپنی دھی ہون کتھا ہے ہون دے بال کتھا ہے دی اندی ساری آپنی دھی اندے بال آپنا سار سوری نے کلوا اچھا تو سانگی گھنائے نا آت سانی سے گھنائے کیا وجہ سارا چھوڑی بدلہ نہ آتی سارا ترہوزہ کاتل کوئی فاسی لگ سی کی نہیں تھی سی بات ہے لیکن دھی توڑی ہے نا دھی توڑی ہے نا دھی توڑی ہے یہ پتر تا جڑا وہ ہے دمات توڑا وہ کاتل ہے لیکن دھی دا تکسور کہیں گے سہیں چھوڑی اندے بچے سا کروں نہیں جنے کیا کروں اچھا وہ آمنا ہی نہیں چاہتی آپ بھی نہیں آمنا چاہتی نانا اندے حبیب سے بالن سکوڑی نہیں روڑی اندے کیوں چڑھا ہوں پہ اندے موکس دھیے ساری وہ جلے فاسی لگ سی کہ نہیں اللہ اندہ سرگلے سی پیچھے دھی دیتے سائن سی سو کتھا ہے ہون وہ مہندی دی بستی ہے سہیں مہندی دیوے چھن پہ اندہ دیر ہے پیا اندھی ساس جیندی ہے وہ اٹھائیں ہن پائے محمد حبیب کی تھا ہے وہ پہاڑ پہ گئے سہیں پہاڑ پہ گئے جیا جیا ویشیانہ تشدد کے یہ واقعات ہمارے معاشرے میں پھیلی اس جہالت کی اکاسی کرتے ہیں جسے کوئی بھی محضب معاشرہ کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا ایسے ویشیانہ قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے علی خان اور ٹیم مجرم کو ان کو دیجے گا اجازت اور دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلا پرگرام موسیقی موسیقی